نمسکار دوستو آپ کا ایوہ پھر سے سواقت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کہانی افراد کی آج کی کہانی ہے انجل آف ڈیت یعنی وہ ڈاکٹر جس نے 28 سالوں تک کیا 200 عورتوں کا قطب بنا دیر کی ہوئے ویڈیو اسٹارڈ کرتے ہیں افراد میں آج کا قصہ ایک ایسے ڈاکٹر کا ہے جس نے ڈاکٹروں کا اپرن ساید پہنائی تھا اپنے دیوائے کو پل رہے خطرناک ساجسوں کو انجام دینے کے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں اس ڈاکٹر کی موت کا مسیحہ یعنی انجل آف ڈیت بھی کہا جاتا تھا بتاتے ہیں کہ وہ ان تمام مریضوں کی فرمان خود ہی لکھتا تھا بلکہ اسے انجام دینے کے بعد ان کے موت کا سلٹیفکٹ یعنی ڈیت سلٹیفکٹ پر خود ہی دستگت بھی کرتا تھا یہ سنسنی کیج قصہ انگلینڈ کے منچیشٹر کا ہے وہاں ایک ڈاکٹر تھا ہارولڈ سپمین اور اس ڈاکٹر نے اپنی جرمے کے جیون میں ایک دو نہیں نہ ہی دس بیس بلکہ پوری دھائیس لوگوں کی موت خود اپنے ہاتھوں سے تیہ کی اور نہ صرف تیہ کی بلکہ ان کا سلٹیفکٹ بھی خود ہی تیار کیا اور یہ سلسلہ پورے اٹھائیس سالوں تک بے روک ٹوک چلتا رہا سب سے زیادہ حیرانی تو اس بات کی تھی کہ وہ مریضوں کو گھوم گھوم کر موت بانٹ رہا تھا اور کسی کو اس کی اس حرکت پر کبھی سکھی نہیں ہوا چونکانے والا پہلو یہ ہے کہ اس نے اس کے نسانے پر ہوتی تھی عمر دراج مہلائیں بتاتے ہیں کہ اس انجل آف ڈیتھ والے ڈاکٹر ہارولڈ سپمین پہلے اپنے مریضوں کا بقاعدہ بروسہ جیتا تھا اور پھر انہیں اس سفر پر روانہ کر دیتا تھا جہاں موت کا ملنا تیہ ہے ڈاکٹر ہارولڈ سپمین کا موت دینے کا طریقہ اتنا ساتر تھا کہ مرنے والا خود ہی مسکراتے ہوئے موت کی گہری نیند میں سو جاتا تھا اور اس کے پرجن یہی سمجھ لیتے تھے کہ ان کی بس اتنی ہی سانسیں بچی ہوئی تھی پوری اسپتال کیا پورے سہر میں کبھی کسی کو گمنام میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک ڈاکٹر سفید ایپرنٹ پہن کر انسانوں کے بیچ بھگوان کہے جانے والے ڈاکٹروں کے بھیج میں سیطان بن چکا ہے اور موت بانٹتا گھوم رہا ہے اس ڈاکٹر کی سیطانی فطرت کے بارے میں لوگ اس لیے بھی اندازہ نہیں لگا پاتے تھے کیونکہ وہ اپنی حرکتوں سے کسی کو بھی سوا کی کوئی گنجائش ہی نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ اس ڈاکٹر نے ان تمام لوگوں کے انتیم سنسکار میں حصہ لیا ہے جنہیں کے ڈس سرٹیپکٹ پر اس نے دستکت کیے تھے وہ اس بات کو پکا کرنے کبرستان پہنچتا تھا کہ اس کا مریج پوری طرح سے موت کی گہری نیند میں سو چکا ہے جبکہ لوگ اس کی اس حرکت کو نیک نیت سے جوڑ کر اس کا ابنندن کرتے نہیں تکتے تھے اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس ڈاکٹر کی ساتر چالوں کے بارے میں بات کیسے کھلی اور اس کا یہ گناہ سامنے کیسے آیا یہ بات 1998 کی ہے انگلینڈ کے ساؤتھ مینچیشٹر میں ایک مریج جسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا دراصل انہیں اچانک یہ بات کھٹکنے لگی تھی کہ اس جلے کے ایک اسپتال میں بجرگ میلاؤں کی موت کا ایک سلسلہ سا چل رہا ہے جب اس میلہ نے گور گیا تو پایا کہ یہ تمام میلہ ایک ہی اسپتال میں علاج کروانے گئی تھی اور علاج کے دورانی ان سوی کی موت ہوئی تب میلہ کو عجیب سا لگا لیا جا اس نے ایک ڈاٹا نکالا اس ڈاٹا میں میلہ نے گور گیا کہ مرنے والی تمام میلہیں عمر دراجی تھی یہاں تک تو اس بات تمجھ میں آ رہی تھی اسی بیچ اس میلہ کو اپنی چھانمین کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ ایک اسپتال کا ایک ڈاکٹر آخر قبرستان سے کیوں ان فارم کو پہلے سے لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے جن کے انتیم سلسکار کے وقت پرجنوں سے بھروائے جاتا تھا اور اس پر ڈاکٹر کے دستکت کروائے جاتے تھے اس میلہ نے گور گیا کہ وہ ڈاکٹر پہلے سے ہی اپنی کلینک پر ان فارم کو رکھتا تھا اس کے دماغ میں آئی سک کی ہے بنیاد بات مائلہ نے اپنی دوست سا جا کی دوست کو بھی یہ بات کچھ اٹھ پٹی سی لگی لیاجہ اس نے سک کی اس بنیاد کو پولیس کے افسر کو بتائی پولیس افسر نے اس بات کو ہوا میں اڑانے کے بجائے اس کی جانچ کرنے کا ارادہ کیا لیکن پولیس کی جانچ میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے اس سک کی بات کو ہوا مل سکے لیکن پولیس نے جانچ کا سلسلہ روکنے کی بجائے اس کا دائرہ بڑھایا اسی بیچ پولیس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا جس نے پولیس کو کچھ ایسا بتایا جس کی وجہ سے پولیس کی ماتے پر سلوٹیں گائری ہو گئیں اصل موش ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ اس نے خود قریب 21 ایسی میلاؤں کو اس کلینک تک چھوڑا آئے جو بے سک عمر دراج تھی لیکن جب انہیں ہاسپٹل تک پہنچایا تو وہ اچھی خاصی صحت مند دکھ رہی تھی اور بقائدہ اپنے پیروں پر چل کر ہاسپٹل تک گئی تھی لیکن عجیب اتفاق تھا کہ ان میں سے ایک بھی جندہ واپس نہیں آئے اور اس بات کو لے کر خود ٹیکسی ڈرائیور بھی ایران تھا کہ آگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی کی سبھی موت ہو گئی اس ٹیکسی ڈرائیور کی بتائی بات پر بھی پولیس نے تپتیس کرنی شروع کی مگر اسے پھر بھی کوئی ایسا سراغ نہیں لگا جس سے کسی گڑھوڑی کی آسنکہ کی جا سکے پولیس کو تپتیس کرتے ہوئے تین مہینے بھی تھی مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو پولیس کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہارولڈ سپمین پر یہ لوگ کھام کھاں سک کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ ہے نہیں اسی بیچ سہر کی ایک پورو میئر کیتلین کی جون 1998 میں ان کے ایگر پر موت ہونے کی خبر پورے سہر میں پھیل گئی ان کی عمر 81 سال کی تھی اور وہ کافی بھوڑی بھی تھی چونکہ وہ پورو میئر تھی لیاجہ پولیس کی ٹیم ان کے گھر پر پہنچی اور یہ تلاس کرنے لگی کہ کہیں اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی گڑھوڑی جیسی کوئی بات تو نہیں ہے لیاجہ پولیس نے گھر پر پہنچ کر پونستاج کی اسی پونستاج میں پتا چلا کہ کیتلین کی موت سے پہلے جس سیکس سے وہ آخری بار ملی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر ہارولڈ سکمین ہی تھا حالانکہ شروع میں پولیس کو لگا کہ ڈاکٹر ہارولڈ تو ایک ڈاکٹر کے ناتے کیتلین سے ملنے آئے تھے اور وہ کافی سمیے سے ان کا علاج بھی کر رہے تھے ایسے سکس جیسی بات پولیس کے دماغ میں نہیں آئی بات آئی گئی ہو گئی اور کیتلین کے سو کو دفنا دیا گیا مگر کیتلین کی موت کے اگلے ہی روش کیتلین کی بیٹی پولیس کے پاس پہنچتی اور اپنی ماں کی موت کی جانچ کی مانگ کرنے لگتی ہے اصل میں اس جانچ کی سب سے بڑی وجہ تھی کیتلین کی وہ وسیعت جسے دیکھ کر کیتلین کی بیٹی کا سر چکرا جاتا ہے کیونکہ کیتلین نے اپنی جائداد میں سے قریب سالے تین کرون کے برابر کی رقم ڈاکٹر ہارولڈ کے نام کر دی تھی بیٹی کے لیے چونگانے کا سبب اس لیے بھی تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی اس ڈاکٹر کو پہلے اپنی ماں کے پاس نہیں دیکھا تھا اتنا ہی نہیں کیتلین کا بھی اس ڈاکٹر سے کوئی پرانا ناتا نہیں تھا آخر کے دس پندرے دن کے دورانی اس ڈاکٹر کا وہاں آنا جانا ہوا تھا اور اس ڈاکٹر ہارولڈ نے ان کا علاج کیا تھا ایسے میں وسیعت میں اتنی بڑی رقم دینے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے لیا جا کیتلین کی بیٹی نے اپنا سک پولیس کے سامنے جاہر کیا اب پولیس کے سامنے ایک بار پھر ڈاکٹر کا نام سامنے آیا جس کو لے کر سہر میں پہلے بھی کچھ خسر خسر پولیس سن چکی تھی تب پہلی بار پولیس کو اس بات میں سک کی بھو محسوس ہوتی ہے کہ آخر یہ کیسا سہی ہو گئے کہ سہر کی اتنی بجرک میلاؤں کی موت ایک ساتھ ہی ایک سکس کا نام جھڑتا دکھائی دے رہا لیہا جا پولیس نے اب نئے سرے سے اس کی جانچ کرنے کے ارادہ کیا لیہا جا پولیس نے جانچ کرنے کے لئے کیتلین کی جانچ کو کبر سے باہر نکالا اور اس کا فارنسک جانچ کے لئے بیج دیا جانچ ہوئی موت کی جو وجہ سامنے آئی اس نے پولیس کو بری طرح سے چونکا دیا کیونکہ جانچ رپورٹ میں ساب لکھا تھا کہ افہیم کی جہادہ قرآن کی وجہ سے کیتلین کی موت ہوئی ہے پولیس اب یہ پتہ لگانے میں جھڑ گئی کہ کیتلین ڈرگ ایڈکٹ تھی یا وہ کسی دوسری دوا کی سکل میں کسی نسے کا سیون کرتی تھی رپورٹ دیکھ کر بیٹی حیران ہو گئی جانچ آنگے بڑی تو یہ بات ساف ہو گئی ساید کیتلین کو وہ ڈوز سیرنج یعنی سوئی کے جریعے دی گئی ہے سوئی کے جریعے دوا کی ڈوز تو کوئی ڈاکٹر یہ دے سکتا ابھی پولیس اس بات کی تحقیقات میں لگی ہوئی تھی تب ہی پولیس کو اس بات کی بھی اطلاع ملی کہ جس وسیعت کا حوالہ کیتلین کی بیٹی نے کیا ہے وہ بھی فرجی ہے بات کھلی اور کھلتی چلی گئی کیونکہ پولیس کو پتا چلا کہ وہ وسیعت ڈاکٹر ہارولڈ سپمین نے ہی تیار کی تھی تب پولیس نے اپنی چھانوین کو اور پہنا اور گہرا کرنا شروع گیا پولیس آخر کار اس کمپیوٹر تک جا پہنچی جہاں اس وسیعت کو تیار کیا گیا قریب چار مہینے کی گہری چھانوین کے بعد سے سات ستمبر انیس سو اٹھانوی کو پولیس آخر کار ڈاکٹر ہارولڈ سپمین کو گربتار کرتی الیام تھا کیتلین کی جان لینا اور فرجی ویسیت تیار کرنا پولیس نے تب تیس کا دائرہ فیلایا کیونکہ الیام ڈاکٹر پر تھا کی ایک ہتھیا کے ساتھ ساتھ ایک مئلہ کی ویسیت تیار کر کے اس کی جائدہ دھڑپنے کی کوشش کی تھی لیکن سنگین الیام تھا پلالچ کی چکر میں اپنے مریج کی ایک ڈاکٹر نے جان لے لی لیکن اس بنا پر ڈاکٹر کے خلاف فکتہ کیس تیار نہیں ہو پا رہا تھا لینا جب پولیس نے اب ڈاکٹر ہارولڈ سپمین کی کنڈلی کھنگالنی شروع کر دی اور جب پولیس نے ڈاکٹر کی کنڈلی کھنگالی تو وہ قصہ نکل کر سامنے آیا جسے سن کر خود پولیس بھی چونکٹی کیونکہ یہ تحانی ایسی تھی جو سائد برٹن کے اتیاز میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی جب پولیس کے سامنے ڈاکٹر ہارولڈ سپمین کے کنڈلی سامنے آئی تو سارا کچھا چٹہ سامنے آ گیا انیس سوٹالیس میں ہارولڈ سپمین کے جن میں نارٹنگام میں ہوا تھا ہارولڈ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا لیکن ہارولڈ جب گیارہ سال کا تھا اس وقت اس کی ماں کی کینسر کی بیماری سے موت ہو گئی ہارولڈ نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں کے علاج کی دوران اسے اپین سے تیار ہونے والے مارفین کے انجیکسن دیے جاتے تھے باوجود اس کے اسے بچایا نہیں جا سکا تب ہی ہارولڈ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی ماں کو ڈاکٹر علاج کی دوران جو انجیکسن دیتے تھے اس سے اس کی ماں اپنا درد بھول کر سو جائے کرتی تھی اپنی ماں کی موت کے بعد ہی ہارولڈ سپمین نے تیہ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا لیکن کسی کو بچائے گا نہیں بلکہ انہیں دیمی اور میٹھی نین دے کر انہیں موت کے گھاٹ اتارے گا اس ارادے کو تیہ کرنے کے بعد ہی ہارولڈ سپمین نے پڑھائی شروع کی اور ڈاکٹر بنا انیس ستر میں ہارولڈ سپمین ڈاکٹر بن کر ایک اسپتال کے ساتھ جڑ گیا اور وہاں سے اس نے اپنی ساجس پر کام کرنا شروع کیا ڈاکٹر ہارولڈ نے اپنے علاج سے اپنے مریجوں کا بروسہ جیتنا شروع کیا وہ مریجوں کے ساتھ بہت تمیز سے پیس آتا اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اسی دوران سپمین نے ایک ساجس رچی اور تیہ کیا کہ وہ سبھی کو نہیں مارے گا بلکہ عمر دراج عورتوں کو اپنا سکار بنائیں تاکہ وہ سک کے دائرے سے باہر ہی رہے ورنہ اس کا بیت جلدی کھل سکتا تھا اس کے بعد اس نے ان تمام عورتوں کو اپنا نسانہ بنانا شروع کیا اس نے اپنی ساجس کو انجام دینے کے لیے بروسے کو سب سے پہلا ہتھیار دنایا تاکہ وہ عمر دراج عورتوں کا بروسہ جیت سکے اور علاج کے بہانے ڈاکٹر ہارولڈ سپمین انہیں افیم کی خوراک دینا شروع کر رہا ڈاکٹر تھا لیا جا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے موت کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوگا اس کی ساجس کا ہی ایک اور رستہ تھا وہ جس کا بھی قتل کرتا تھا ان کے اندیم سسکار میں جرور جاتا تھا یہ سلسلہ 28 سالوں تک چلتا رہا اور انیس سو ستر سلے گار انیس سو اٹھانوے تک ڈاکٹر ہارولڈ نے پوری 2500 عمر دراج عورتوں کو موت کی میٹھی نیند میں سلا دیا یہ سارا سجب تب تیس میں سامنے آیا تو پولیس کے بھی رانگٹے کھڑے ہو گئے پولیس نے ڈاکٹر کے تمام کیس کو پکتہ ثبوت کے طور پر تیار کرنے کے لیے پندرہ لاسوں کو کپڑ سے نکالا جس میں سبی کی موت میں افہیم کی وجہ ہی سامنے آئی تب عدالت میں پولیس نے پورا کیس تیار کر کے ڈاکٹر ہارولڈ کو قاتل کی روپ میں عدالت میں پیس کیا عدالت نے بھی تمام سراغ اور ثبوتوں کے عدالت پر ڈاکٹر ہارولڈ کو آجیون کار آباز کی سجا سنائی جیل جانے کچھ سالوں کے بعد 2004 میں اپنے اٹھامنوے جنوب دن سے پہلے ڈاکٹر ہارولڈ سپمین نے جیل میں ہی حاصل لگا کر جان دے دی تو یہ تھی کہانی ڈاکٹر ہارولڈ سپمین کی ملتے ہیں ایسے ہی اپراد کی کہانی لے کر تب تک کے لیے آپ سب کا دھنے والد